نیتیش کمار کو تیجسوی یادف کو اور دیش کے وزیر اعظم نرندر موڈی کو تینوں کو بیہار کی جنتہ سے معافی چانی جائیے اور تینوں نے تینوں پارٹیز نے مل کر بیہار کی جنتہ کو جو باتیں کی ہیں اور جو وعدے کیے تھے اور اپنی پولیٹیکل ایڈیولوجی کی بات کی تھی ان سب تینوں نے مل کر بیہار کی جنتہ کو ایک بہت بہت دھوکا دیا ہے اور یقیناً اس میں سب سے بڑا رول ہے نیتیش کمار کا نیتیش کمار کل تک ہم کو گالی دیتے تھے کہ او ایسی بی ٹیم ہے اب نیتیش کمار کو شرم نہیں آتی اسی جہاں پر جا کر بیٹنے کے لیے جہاں پر ہم پر الزام لگاتے تھے اور نیتیش کمار نے پولیٹیکل اپرچونیزم کہنا تو انڈر سٹیٹمنٹ ہوگا انہوں نے ہر چیز کا ریکارڈ ٹوڑ دیا ہے اور کوئی ان کی بات کا نہ اعتبار ہے نہ بھروسہ ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ نیتیش کمار پھر سے بی جے پی میں جائیں گے مگر لوگ ہماری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے اب ہم تیجستوی عادت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے آپ کو بھی آپ نے ہمارے چار ایمیلیس کو توڑا تھا اب آپ کو کچھ درد ہو رہا ہے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اپنے بھیجے میں اب آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جو کھیل آپ ہم سے کھیلے تھے وہی کھیل آپ سے ہو گیا اور تیجستوی عادت اور ان کی پارٹی دھوکہ دی ہے دو دو مرتبہ نیتیش کمار کو انہوں نے مکہ منتری بنایا بتائیے اب کیا حاصل ہوا آپ نے بی جے پی کو آپ نے ستہ دے دی نیتیش کمار تو صرف ابھی تو نام کے مکہ منتری رہیں گے حکومت چلے گی بحار میں آر ایس ایس کے نرندر موڈی کی ہم تو یہی چیز کو رکنا چاہ رہے تھے ایم آئی ایم پارٹی اسی کو رک رہی تھی اور جب ہمارے سیمانچل کی جنتہ نے ایم آئی ایم کے پانچ ودھائے کو کامیات کیا تو ہم نے تو جب ان کے سپیکر کے الیکشن میں تائید کی تھی گڑ بندھن کے مگر نیتے جیسوی یادف کو اور ان کے پریوار کو ایسا لگتا ہے کہ بحار کی جنتہ ایک طرف اور ان کے پریوار سے کوئی بھی مکہ منتری بن جائے نیتیش کمار کو لگتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں مکہ منتری رہوں اور بی جے پیوی کو لگتا ہے کہ بھئی ہر چیز ہم کو مل جائیں چاہے کچھ بھی ہو کس طریقے سے ہو جائے دیش کے پدھان منتری کا بھاشن مجھے یاد آ رہا ہے جب نیتیش کمار نے وہ ابجیکشنیول باتیں کہیں تھی مہیلاؤں کے بارے میں دیش کے پدھان منتری نے کہا تھے کیا گندگی پھیلا رہے ہیں اور دیش کے پدھان منتری نے مہیلاؤں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ان لوگوں سے بچاؤں گا اب دیش کے پدھان منتری خود نیتیش کمار کو بازو بٹھا کر چائے پھیلا رہے ہیں تو اس کا ٹوٹل یہ ہے کہ بیہار کی جنتہ کا ایک بہت بہا نقصان اور دھوکہ ان کو دیا جا رہا ہے بیہار میں ڈیولپمنٹ رک چکا ہے افسر شاہی بڑھ چکی ہے اور ہم تو شروع سے سیمانچل کی رڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے اور اس سے جنتہ کو پھر سے معلوم ہو گیا کہ ایم آئی ایم اور اوئی سی جو بات کہہ رہا تھا کہ سیکلوریزم پولیٹیکل سیکلوریزم صرف استعمال کیا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اب کی بار پھر سے دھوکہ دیا گیا ہے بیہار کے مسلمانوں کو صرف ستہ میں آ کر بیٹھنے کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے دیش کے جو عبد سنکیق سماج مسلمان اور جو ہمارے سیکلور ذہن رکھنے والے ہندو او بی سی اور دلید بھائی ہیں وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو کہ کیسے سیکلوریزم کے نام پر چنو میں تو اوٹ لیا جاتا ہے نوٹ کو لے جا کر آر ایس ایس اور موڈی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس سے ایک اس کا نوٹ لیں گے اور ان پارٹیز کا ساتھ دیں گے جو آپ کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے وکلب کیا ہم بات نہیں کہ وہاں تو وکلب رہ ہی نہیں اب سب نے تینوں نے مل کر تو بیہار جنتہ کو دھوکہ دیا ہے کیا خسمیں نہیں کہای تھی تیجسوی اور نتیش کمار نے یہ بندھن نہیں ٹوٹے گا ہم مر جائیں گے نہیں جائیں گے آپ نے کہای تیجسوی عدب نے نہیں کہا تھا کہ ہم پورا سویپ کر دیں گے بیہار میں چالیس کے چالیس سویٹ جیت جائیں گے بی جے پی کو ہرا دیں گے آپ ان لوگوں کو سوچنا چاہئے کتنا دھوکہ دیا آپ نے دیش کے پدھان منطری نے کیا کہا تھا چناؤ کے وقت جنگل راج اب بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پر دیش کے پدھان منطری نتیش کمار کے بارے میں کیا کہا کہے تھے اور وہ نتیش کمار نے کیا کہا کہا تھا نرندر موڑی کے بارے میں اب بتائیے یہ سب اس سے جو پولٹیکل آپپورچنیزم بلنا تو بالکل غلط بات ہوگی انڈر سٹیٹمنٹ ہوگا ہم دردی رکھنا ہم تو پوچھ رہے نا تیجسوی سے لالو پسای عدب سے اور رالو پسای عدب کی فیملی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی بتائی ہم کو آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آپ کو رات میں نہیں اچھی آئی آپ لوگوں کو آپ نے سیمانچل کی جنتہ کو دھوکہ دیا ہمارے چار ودھائے کو خرید کر ان کا ضمیر خرید کر دیکھ لیا آپ نے آج آپ کے آپ سے کیا ہو رہا ہے دو دو مرتبہ دو دو مرتبہ آپ نے نتیش کمار کو مکہ منطری بنایا اور دو دو مرتبہ آپ ہی نے بی جی بی کو ستہ دیئے بحار میں اب بتائیے لوگ سوا میں کیا ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے ان کو اگر ہر چیز کا ذمہ دار تو ہم کو کھڑا کرتے ہیں آج یہ تینوں پارٹی دیش کے پدھان منطی نارندر موڈی نتیش کمار اور تیجسوی آدم ان تینوں کو بیہاری جنتہ سے معافی چانی چاہیے اور بیہار کا ڈیولپمنٹ انہوں نے روک دیا ہے اور جو خواب بیہاری جنتہ نے دیکھے تھے ان خوابوں کو آپ نے چکنا چور کر دیا جو آپ نے سوشل جسٹس کی بات کی تھی ایم وائی کومبینیشن کی بات کی تھی آپ نے ای بی سی کی بات کی سب کیا ہو گیا وہ جو آپ نے سروے کیا تھا کیا ہوا اس کا سب ختم کر کر رکھ دیا آپ نے اپنے لالت سے اپنے اپنے پرسنل ایمبیشنز کو آپ نے بیہار کی جنتہ اور ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے اوپر آپ نے اس کو پورا کرنے ہی کچھ ہش کی اپنے پرسنل ایمبیشنز کو موسیقی